اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگیم دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میسمان محمد علی ناظرین بڑے بیوانے پر اقدامات کس کے لیے کرونا وائرس کے لیے اور بلکل خراج تحسین کی مستحق ہے ہماری سندھ حکومت جن کی جانب سے ایک صحیح معنی میں اس معاملے کو سنجیدہ لیا جا رہا ہے اور کافی ایکٹف دکھائی دے رہے ہیں وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ صاحب انہوں نے ساٹھ ملین روپیز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر افتخار شلوانی صاحب جو کہ کمیشنر کراچی ہیں ان کو بھی جاری کر دیئے ہیں اور کٹس بھی منگوالی ہیں بڑے پیمانے پر ہسپتال کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا ایکسپو سینٹر میں دس ہزار بستروں پر مشتمل یہ بیٹ بنایا جا رہا ہے لیکن یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ فوج سے مدد طلب کر دی گئی ہے کور کمانڈر کراچی سے بھی مدد طلب کی گئی ہے انہوں نے یقین دیہانی کرا دی ہے کہ ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہاں پر اگر کسی آفت کا ذکر کر لیا جائے کسی سانحے کا ذکر کر لیا جائے تو ہر جگہ فوج کے جوان کیوں آتے ہیں فوج کے جوانوں کو کیوں بلایا جاتا ہے پاک فوج پاکستان کا فخر ہے پاک فوج کے جوان یہ سرحدوں کے اوپر جانے دیتے ہیں ہماری نیند میں خلل نہ پڑے اس لیے دیتے ہیں ان تمام جوانوں کو بلا کر یہاں کبھی زلزلے میں کبھی سیلاب کے اندر کبھی بارش کی صورتحال اور حتیٰ کہ اگر کوئی غیر قانونی بلڈنگ کہیں پر زمین بوس ہو جائے اس کے لیے بھی فوج کو ہی بلانا پڑتا ہے یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بھی فوج کا سہارا لیا جا رہا ہے اب اس کو ہم پاکستان کی فوج بلکل بہترین فوج ہے دنیا کی لیکن یہاں پر اداروں کا فیلئر دکھائی دیتا ہے محکمہ صحت کیا اتنا نااہل ہے کہ بورڈر سے جوانوں کو بلا کر اور صحت کے مسائل حل کرائے جائیں یہاں پر ان ڈی اے میں اتنا غیر فال ہے کہ یہاں پر فوج کو بلا کر ڈیزاسٹر منجمنٹ کے معاملات دیکھے جائیں یا یہاں پر وہ لوگ ڈیزاسٹرز میں کہیں غائب سے ہو جاتے ہیں جو کبھی بارشوں کے اندر کشتی چلاتے ہیں کبھی ایچ بی ایل اور کی ایلیکٹرک سے پیسہ مانگ کے صفائی کرواتے ہیں کبھی گٹر کے پانی میں کبھی نالے کے پانی میں وزیر آلہ صاحب کی تصاویریں لگاتے ہیں اور کہیں اپنے بے پناہ پیار اور بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں وزیر آزم عمران احمد خان نیازی صاحب کے حوالے سے جن کے خالی نام میں ہی حسین لگا ہوا ہے کردار میں تو کہیں ان کے حسینیت نہیں پائی جاتی ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں نوید میمن صاحب سینئر آنیلسٹ ہیں بہت شکریہ نوید بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت نایت کیا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان بیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے ایڈوکیٹ عبدالوہب صاحب بہت شکریہ بھائی آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت نایت کیا جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستر زمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے ہماریہ عثمان صاحب بہت شکریہ ہماریہ عثمان صاحب آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت نایت کیا ایڈوکیٹ عبدالوہب صاحب گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا سندھ حکومت آپ لوگوں کی ہے جنابے والا اقدامات کیے جا رہے ہیں بالکل سب سے پہلے آپ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں بہت ایکٹیو دکھائی دینا ہے سر لیکن سر بتا دیجئے کہ اگر آپ لوگ خود اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے تھے تو کیا آپ لوگوں کا ایسی نوبت پیش آئی تھی کہ آپ لوگوں نے فوج سے مدد مانگ لی یا تو آپ کے ادارے غیر فال ہیں یا آپ لوگوں کا سارا ملبہ اٹھا کے آپ لوگوں نے فوج کے گندوں پہ ڈالنا ہے بہت شکریہ پہلی بات تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فوج کو جو طلب کیا گیا یا فوج سے مدد کیلئے بات کی گئی ہے تو فوجی جوانوں کو نہیں بلائے گیا یا ان سے کوئی ایسے بہتھیاروں کا یا کوئی ایسے چیزوں سے ہم نے کچھ نہیں کرنا ان کے بیسیکل ہی ان کے پاس جو عملہ ٹرینٹ عملہ ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف نرسز وغیرہ جو ہیں ان کو ہی انگیج کیا جائے گا یا ہسپٹلز میں تاکہ مزید جو ہے جو کیسز آ رہے ہیں ان کو صحیح طریقے دیکھا جا سکے اچھا تو ہیلتھ کے اندر آپ کے جتنے ڈاکٹرز اپوائنٹ ہوئے ہیں نرسز اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کو گھر بھیجنے سر وہ تو پھر کسی کام کی نہیں ہے اگر فوج کے ڈاکٹرز لے کے آنے ہیں ہمارے پاس جو ڈاکٹرز آلیڈی ہیں وہ اپنے اپنے جگہوں پہ اپنے ہسپٹلز میں کام کر رہے ہیں اچھا اور پھر ڈیوٹی صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی ڈیو ایچو کے ڈاکٹرز یہاں وزٹ کر چکے ہیں جناہ ہسپٹلز میں وزٹ کر گئے ہیں ڈاو میڈیکل میں انہوں نے وزٹ کیا ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ کے تمام انیشیٹیو سے بلکل ہنڈڈ پرشن مطمئن ہو چکے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے اور بیسک چیزیں جو کرنی تھی سندھ گورنمنٹ نے وہ کر چکی ہے سندھ حکومت نے جو زائرین آئے تھے سکھر میں کرنٹینہ منا کے ان کو ماں ٹھہرایا سر آپ نے دیکھی ہیں سہولیات کس حق تک بڑی ہیں آپ لوگ کو لگتا ہے کہ یہ اچھے اقدامات ہیں زائرین کے لیے میں سمجھتا ہوں پہلی بار تو باورڈرز کی سیکیورٹی اور پاکستان ائرلائن سے جتنی بھی زائرین آئے ہیں ان کو ڈائیگنوز کرنا فیڈل گورنمنٹ کا کام تھا جو کہ انہوں نے اپنا کام سرانجام نہیں دیا اور جو لوگ اس کے بعد یہاں اپنے گھروں پہنچ لازمی آتے ہیں وہاں پر ان کے رشتدار دوست ان سے ملنے آتے ہیں اور اس سے ہی یہ چیزیں خراب ہوئیں اور سنگرمنٹ نے جو سکھر میں وہاں پر لیبر کالونی کے کورٹرز تھے ان کو یوٹلائز کیا ہے اور وہاں پر میں بہتر ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور بہتر کچھ آ رہی ہے بہتر فیسلیٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں سفر عباس صاحب سارا سمان لے کے وہاں پہنچا کے آئے کیونکہ ان کو کچھ شاید کچھ درد تھا اپنے زائرین کے لیے جناب والا یہ کام تو حکومت کا تھا کہ پیمپر پہنچائے کوائل پہنچائے خواتین کا سامان پہنچائے کھانے پینے کی اشیاء پہنچائے یہ تو سندھ حکومت کا کام تھا سفر عباس صاحب نے وہاں کی ابھی تک کوئی ایسی کمپلین آئی نہیں ہے ابھی ہیدراباد سے ریسنٹلی ایک ابھی رپورٹ آئی ہے کہ ہیدراباد میں ایک کرونا وائرس کا ایک پیشنٹ تھا وہ ابھی ٹھیک ہوگی کیا ہے وہ ان کو بھیج دیا گیا گھر اپنے ملہب اس میں سندھ کمنٹ اپنا اپنی پوری ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے اس میں وزیر حیلت پیچوہ صاحبہ وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں اور وہ دن رات اپنا کام کر رہی ہیں ہنڈڈ پرسنٹ کر رہے ہیں چلے ٹھیک ہے ہم اپنا کنٹرول کرنے چیزوں کو چلے ٹھیک ہے حماری عثمان صاحب سندھ حکومت بڑی ایکٹیف دکھائی دے رہی ہے آپ کے چیرمن مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ واقعی ان کے ساتھ ہم تعاون بھی کریں گے کیونکہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سر وفاقی حکومت کہاں ہے سر کہاں گا ہے وہ لوگ جو چائنیز کانسلیٹ کے اوپر ٹی ٹی لے کے لڑنے پہنچ جایا کرتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ جو کچھرہ اٹھانے آئے تھے کہاں ہیں وہ لوگ جو گٹار بجاتے ہیں یا بائک چلاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تو آپ کے ساتھ نے ٹیوٹر پہ اس وقت نظر آ رہے ہیں آپ کو ٹیوٹر سے کرونا کو ختم کرنے کی ایک انہوں نے پلاننگ شروع کی بھی ہے میرا خیال ہے یہ الیکشن کمپین ہے تو ٹیوٹر پہ چل سکتی ہیں لیکن کرونا کے خلاف کمپین ٹیوٹر پہ نہیں چل سکتی تو میں تھوڑا سا علی بھئی اس طرف بھی آنگا کہ جس طرح ہمارے ہاں کچھ علماء نے چند دن پہلے بات کی کہ نماز کے اجتماعات پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس چیز کے سخت خلاف میرا اپنا نظریہ اپنی سوچیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا لوگ اس وقت کرونا سے ڈر رہے ہیں اس کا دس پرشنڈ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر تھے ڈر لیں میں سمجھتا ہوں نماز پڑھیں اس وقت جب آفت آتی ہے یا عذاب آتا ہے یا اس طرح کی چیز آتی ہے تو لوگوں کو میں سمجھتا ہوں زیادہ اللہ کی طرف راگے پہ جانا چاہیے پھر دو مہینے بعد دیکھیں ڈیٹھ مہینے بعد رمضان بھی تو روزے ابھی سے رکھنا شروع کر دیں اللہ کے گرد روئیں گڑ گڑائیں تو بس تکفار پڑیں کیونکہ عذاب سے چھٹکا رہا ہے میرا تو ایمان ہے نا میرا تو ایمان ہے کہ پتہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف درق سے نہیں گرتا میں مسلمان ہوں اور میں being a muslim یہ سمجھتا ہوں کہ میری اصل زندگی پہلے تو اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے میری اصل زندگی دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوگی قبر سے میری اصل زندگی شروع ہوگی یہ تو میری ازمائش ہے یہ دنیا وادی زندگی تو میری ایک ازمائش ہے تو میرا ان لوگوں کو میسیج ہے جو بہت زیادہ ڈر رہے ہیں بہت زیادہ پینک ہوئے ہیں نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کتنے کرونا سے نہیں مریں گے جتنے سائیکو ہو کر پیشنٹ ہوں بلکل ہے سائیکو ہو کر لوگ مر جائیں گے سائیکو ہو کر مر جائیں گے تو ان کو میں یہ دائے دیتا ہوں کہ دیکھیں توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے نماز کی طرف جائیں پانچ وقت نماز پڑھیں قرآن کھولیں بعد ترجمہ اپنی نہ صرف اولاد کو پڑھائیں بلکہ خود اس کو سمجھے قرآن کو اور میں سمجھتا ہوں جب اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا دنیا کا جتنا بڑا عذاب کیوں نہ ہو وہ رب ایک سیکنڈ کی اندر پلک جھپکتے ہی ٹال دے گا لیکن اس کے لئے یونیٹی اور ایمان کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے ایمان کا فقدان ہے بیسیکلی سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر اس کے پر کیوٹر پہ اس طرح کی چیزوں پہ پھر آپ دنیا کو وزیراعظم صاحب تقریر کر رہے ہیں میں نے وہ تقریر اتفاق کرنے ان کی پہلی تقریر ہے پہلے میں کنٹینر والی تقریر ان کی ضرور سنتا تھا جب وہ تبدیلی کی بات کرتے تھے کیونکہ مجھے بڑی حب تھی کہ واقعی پاکستان کے اندر کوئی ایسا چینج آ جائے گا جس سے میری آنے والی نسلیں بہتر مستقبل ہوگا اس ملک کے اندر لیکن اب یہ تقریر ان کی الیکشن کے بعد جو ان کے حالات کریٹ کی ہیں ان تمام ادارے آپ کے سامن ہیں یہ تقریر بیس منٹگی میں نے بڑے غور سے سنی میں نے کہا شاید اس کے اندر کوئی ایسی اناؤسمنٹ ہو یا ایسا آگے آنے والے وقتوں کے لیے لوگوں کو یونٹی کے لیے کوئی پیغام ہو لیکن اس کے اندر سارا سارا میں ان کی پوری تقریر کوئی نقطے پہ لے آؤں تو صرف یہی تھا کہ کردے ماف کر دو یا ہمیں بھیگ دے دو یعنی کینسل اسپطال سے جو ان کو عادت بڑی ہے چندہ مانگنے کا وہ ابھی تک روایت انہوں نے چھوڑی نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چندے سے یا پیسے سے عذاب ٹلا نہیں کرتے عذاب صرف توبہ استقفار سے یونٹی سے اللہ سے توبہ میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں نا کیونکہ میں یہ چیز نہیں بھولتا سات سات سال کے بچوں کو قتل کر دیا جائے زنا کر کے ان کی ٹکڑے کر دیا جائیں پھر ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو سانیہ مارڈل ڈاؤن آپ کہتے تھے ہمیں تساب کریں گے آ کر ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے مائیں جو میری بیانیں بہنیں بیٹیاں وہاں پہ جو امید سے گوٹ سے تھی جن کے گوٹوں میں پیٹ کے اندر بچے تھے جن کو مار دیا گیا سانیہ مارڈل ڈاؤن کے اندر زہر یہ سار جو شہید ہو جاتا ہے خون پھر ڈیزاؤسٹر سارے ہیں آپ کے سامنے جو بیلڈنگیں گر جاتی ہیں لوگ مر جاتے ہیں بچارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مر جاتے ہیں ان کا خون رائے گا نہیں جاتا یہ آزاب کی صورت میں مسلمانوں پر آتا ہے جو مسلمان برائے نام رائے گئے ہوں اور میری تو اپیل ہے اس وقت حکومتیں دیکھیں سندھ گورنمنٹ بہت شکام کر رہی ہے اس وقت تنقید کی اس لیے ضرورت نہیں ہے سندھ گورنمنٹ پر سندھ کے کسی گاؤں میں پہنچا پورے پاکستان کا پرائم منسٹر اس کو نے دیرہ اسمائل خان میں تو وزرڈ گیا کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو وہاں دو ترین دن کے لیے رکھنا تھا اور ایک ہزار ٹیسٹ کٹیں جو منگوائی گئی ہیں وہ صرف وی آئی پیز کے لیے منگوائی گئی ہمارے اور آپ کے لیے نہیں منگوائی گئی آپ آگا خان میں سو آپ نے ٹوٹل دیئے ہیں جو سندھ گورنمنٹ کو ٹوٹل انہوں نے دو سو پروائیڈ کیے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے باقی آ رہی ہیں آن دی وے راستے میں بھی تک پہنچی نہیں اور سو انہوں نے دیئے ہیں آگا خان اسپطال کو سندھ میں اور سو دیئے ہیں سندھ گورنمنٹ کو اب دو سو کھٹوں میں آپ یہاں کرونوں کی عبادی ہیں سندھ کے اندر کرونوں کی عبادی ہیں اب کس کس کا ٹیسٹ کر لیں گے ابھی تو آپ جس کو دیکھ رہے ہیں کہ کھانسی ہو رہی ہیں بخار ہو رہا ہے اس کو کہنے پتہ گھر کے اندر بانڈ ہو جاؤ تمہارے اندر یہ وائرس ہو سکتا ہے تمہارے اندر بار بندہ پینک ہو گیا ہے پیشنٹ ہوتا جا رہا ہے خدا کے واسطے اس پینک کو توڑ دیں ہم مسلمان ہیں موت بھارک کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ڈال دیں اور معافی مانگ لیں اپنے تمام گناہوں کی انشاءاللہ میرا ہی امان ہے یہ گناہ یہ جو عذاب ہے ہم سے ہماری گناہوں کی وجہ سے جلدی چھڑ جائے گا چلیں ٹھیک ہے بلکل امید ایسے ہی ہے ایک بریک کے لیے مجھے کہا جائے رہا ہے بریک کے بعد پرگرام کو یہی سے گنٹینیو کریں گے بات بلکل صحیح ہے حمایہ عثمان صاحب کی کہ بلکل اگر خانسی ہو رہی ہے تو بہتر ہے خانسی کا شربت پی لیا جائے بخار ہے تو دو گولی پینڈول لے لیں زیادہ صحیح ہے اس سے بنسبت اس کے فوری طور پر پینک ہو جائے جائے اور کرنٹینہ میں چلا جائے جائے یا پھر آئیسولیشن وارڈ میں منتقل ہو جائے جائے اس سے بہتر ہے سیلف میڈیگیشن کچھ دن کے لیے کریں اگر معاملات واقعی خرابی کی طرف آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر وہ وائرس تب جا کے موجود ہو ایک بریک کے بعد واپس ساتھ تک ویلکم پر ایک نازیم پرگیام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب بڑھیں گے نوید میمن صاحب کی جانب نوید میمن صاحب جرابے والا بتا دیجئے گا بار بار ایک ہی چیز سامنے آ رہی ہے قوم کس چیز سے ڈر گئی ہے سر حکومت نے لوگ ڈاؤن کر دیا ہے حکومت کے لیے دکانے بن کریں گے ریسٹرانٹ بن کریں گے مال بن کریں گے عوام میں واقعی کوئی خوف ہے اس معاملے کو لے کے سب سے پہلے تو میں آپ نے پاکستانی فوج کی بات کی جی جی اس ویہ سے سرکار کوئی بھی سرکار میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں وہ اس ویہ سے بار بار ان کو انگیج کرتی ہے کیونکہ وہ اورمنیجد ہو گئے صحیح اور پوری قوم پاکستانی فوج پر اعتماد کرتی ہے اس مردہ تو ماشاءاللہ سے میں بڑا خوش ہوں اس بات پر کہ ہماری پولیس کا بھی بڑا کردار رہا ہے اس مردہ پولیس نے بڑی محنت کی ہے یہ دکانیں بند کرانے میں پھر بہت سارے لوگ ہیں میرے بھائی نے کہا یہ ہماری بھائی نے کہ قوم ڈر رہی ہے میں لالو کھیت میں رہتا ہوں میں نے ابھی تک اس لالو کھیت میں ڈرہا اور چہرہ کوئی بھی نہیں دیکھا کوئی بند رہی ہے ڈر صرف بھوک سے رہا ہے کہ ہوگا کیا راشن کان سے پورا کریں گے معاملات کان سے پورا کریں گے میں تو کسی کے بارے میں اس وقت سے بات کرنا نہیں چاہتا اس کے لئے یہ ہے کہ قوم بھی اس وقت جو ہے کورنالو غیرس سے جنگ کے لئے تیار ہے جس نے بھی کچھ بھی کیا مگر میں صرف عمران خان صاحب کو ایک چھوٹا سو میسیج دینے ہی چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ جی خطاب کریں گے تو لوگوں نے کہا کہ شاید اس شخص کے موں سے ماتھیر محمد اور تیب ارتغان کی بات نکلے گی موں سے مگر لوگ مایوس ہو گئے کہ اس نے اپنے لیڈر ضرور ان کو مانا ہے پسندیتہ مگر ان کی طرح کردار نہیں رکھ سکا صحیح لوگ بہت کچھ سننا جاتے ہیں کہ یہ کرزم معاف کر دیجئے لوگ انہیں لوگ اصل میں دیکھیے میں آپ کو ہوتا ہوں آج بھی دکانیں بنتی اور دکان دار اپنے تھڑوں پر بیٹھے ہوتے شاید دکان کھول لیں درہ ہو کوئی بھی نہیں بھائی اس کراچی شہر میں کیا ہے اس پاکستان میں کوئی بھی درہ درہ سی وہ ہے جس کے باس مال ہے جس پہلے کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر کراچی معافت آتی تھے لوگ امرو پر نکل جاتے تھے اپنی فہمیلہ دیکھیں لوگ لندن امرو کے چلے تھے وہ لوگ ڈاؤن ہو گیا اب ان کو کراچی رہنے پڑا ایسے بہت سارے مگرانے جائیتے ہوں جنہوں نے اپنے مالی خانساہ میں ماسیوں کو اپنے گھر سے نکال دیا صحیح اللہ باگر ان سے مشاکت کرا رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عذاب ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں انتیان ہیں ابھی تو اس قوم نے نہ اللہ کا عذاب دیکھا نہ انتیان دیکھا یہ لوگ بزاگ کر رہے ہیں سیریس نہیں ہے میں صرف کہتا ہوں کہ سرکار سیریس نہیں ہے میں خراجی تیسیم پیش کرتا ہوں مراد علی شاہ صاحب کو بہت محنت کر رہے ہیں اس مرتبہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور انہوں نے میرے خیال میں اس محنت میں وزیر اللہ خادم اللہ تھے پنجاب کے ان کو پیش سے چھوڑ دیا اس دور میں میں یقین ماننے میں جو بھی ان کے جو ان کے وسائل ہیں اس وسائل کے ساتھ سے بات کریں ہر آدمی کی کوشش ہے کہ فنڈ ہوگا تو پاکستان میں کام ہوگا اگر یہ اوریجنل طور پر اس پر قابض ہو گیا وائرس ہماری قوم کے اوپر تو پھر آپ یقین ماننے میں نہ اس کا ہمارے پاس علاج ہے نہ ہی ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ ہے اس کے پاس اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کرسے ہیں لیکن نوید بھائی یہاں پر غور طلب بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں میں سالہ سال اس پین تک پر ٹیکس دیتا ہوں لیکن اگر اس قسم کی کسی صورتحال کا کسی ڈیزاسٹر کا یا کسی وبا کا مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم کرزے مانگتے ہیں ہم امداد مانگتے ہیں یہ صورتحال کیوں ہے سر کسی وبا سے نمٹنے کے لیے کسی ڈیزاسٹر سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے دیکھیں بچتہ یہ ہے کہ میں یہ سوچوں کے سب سے زیادہ اعتماد اس وقت بڑے سگی ہے میں اور میرے بچپن سے لے کے اور اب تک چھپن سال میں تقریب پچاس سے اوپر سال چلے گئے عمران خان پر لوگوں نے زیادہ اعتماد کیا کہ اب یہ نظام ٹھیک کہلیں گے مگر مایوسی سب سے زیادہ عمران خان کی حکومت میں جنم لی صحیح احساب کریں گے آج بھی وہ چھوڑ گے ساتھ رفیق صاحب یہ ساری مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو یہ سارا ڈرامائی مجھے سن نظر آ رہا ہے اسی ڈرامائی اب اس کے معاملات کو پاکستان کے معاملات کو جو بھی ٹھیک کرے میرا خیال بے شاید میرا رب ہی کر سکتا بگی آدھر وائز کسی کی طاقت میں رہی اس کو کر نہیں سکتے چالے ٹھیک ہے میرا ایک چھوٹی سے میری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی مستہ یہ ہے کہ ہم جیتے بھی اس پر سیریس ہو جائے آپ تو کر دیا نا آپ پر چوریاں بھی ہو گئی ماملات بھی ہو گئے لوگوں نے ٹیکس سیوری بھی کر دیا مگر میری سمجھ میں نہیں آیا اللہ پاک مجھے ماف کرے اور میں مافی چاہتا ہوں میرے پر کوئی توہین عدالت کا کیسدہ منا دے کوئی چیف جسٹیز و پاکستان اور سرکار بھی ہیں پیچ پر نہیں ہے اس وقت اس وقت جو عدلیہ بھی ہے اور سرکار بھی ہم جب تک اوپر سے لے کے نیچے تک ایک پیچ بھی نہیں ہوں گے جب تک نیس بھائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا چلیں ٹھیک ہے وہاں بھائی آپ کی طرف وڑوں گا سر جنابے والا کیا لگتا ہے آگے پالیسیز کیا ہونی چاہیے ویسے ہی تو آپ لوگوں نے لوگ ڈاؤن کی صورتحال تو پیدا کر دیئے سر مارکٹیں بند ہیں دکانیں بند ہیں لیکن ڈیلی میں جس ملازمین جو ہیں جو روز موہ کھوٹ کے روز پانی پیتے ہیں سر وہ تو پیاسے مر جائیں گے کیا کر رہے ہیں سر دیکھیں لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہم نے پیدا نہیں کیے سر گورنمنٹ بہتری چاہ رہی ہے اس عوام کی اور اس عوام کے لیے پہلے بھی کام کر رہی تھی آج بھی کام کر رہی ہے اور کل کے لیے بھی سوچ رہی ہے کہ مزید یہ وبا پھیلے نہ اس کے لیے انہوں نے یہ فیڈل گورنمنٹ کو بھی بتایا ہے بولا بھی ان کو کہ اس وقت پہ اس وقت میں ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے نہ ہم آپ کے کسی بھی کام پہ جو آپ نے نہیں کیے جو آپ کی ذمہ داری تھی اس پہ بھی ہم آپ کے تنقید نہیں کر رہے لیکن جو گزر گیا وہ گزر گیا لیکن اب آگے کے لیے سوچیں کہ آگے بہتری کس چیز میں اس کے لیے آپ انیشیٹیو لے لیں وزیراعظم کی تقریر آپ نے سنی تھی اس میں بھی کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی آج بھی وزیر پنجاب کی جو صحت کی وزیر ہے یا اسمین صاحبہ انہوں نے کہا کہ پیناڈول کھائیں اور ایٹی پرسنٹ اس سے ان کے پیشنٹ جو ہے ریکاوری ہو گئی ہے اور وہاں کے سی ایم صاحب کی سٹیٹمنٹ کہ کسی نے ان سے سوال پوچھا یا انہوں نے ان کو ریپلائی کیا کیا کہ کرونا وائرس کاٹتا کس طرح ہے بریفنگ دینے کے بعد یہ احمقانہ باتیں بیٹھ کے کر رہے ہیں اس طرح کے وزیر میرے خیال میں ان کو گھر بیجھ دینا چاہیے فوراں اور اچھے لوگ لانے چاہیے جس طرح عوام نے اعتماد کیا امران خان کے اوپر ہمارے بھائی نے جس طرح بتایا کہ عوام نے اعتماد کر کے اس کو لائیا میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے تو پورا اعتماد نہیں کیا تھا جنہوں نے اعتماد کر کے لائیا وہ بھی شاید اب پچھتا رہے ہیں ان کو اب شاید ڈیزاسٹر منجمنٹ کے حوالے سے ان کو اب انگیش کیا جا رہے ہیں شاید ان کے پاس ٹرین لوگ ہیں جو اس مرحلے کو ٹھیک اور بہتریک طرف لے جا سکتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ہماری عثمان صاحب جنابے والا ٹھیک ہے سندھ حکومت بڑا بہترین کام کر رہی ہے سب اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن اگر میں دیگر حکومتوں کی بات کروں اگر خان صاحب کی تقریر کی بات کروں خان صاحب نے آکے سندھ حکومت کو اپریشیٹ نہیں کیا ان کے اچھے کاموں پر اُلٹا انہوں نے بلوچستان حکومت کو اپریشیٹ کیا لگے بلوچستان حکومت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تو کیا لگتا ہے سر وفا کی حکومت اس معاملے کو لے کر بھی سیاست کر رہی ہے دیکھیں تو نظر آ رہا ہے نا ٹیوٹر پہ میں نے آپ سے پہلے جس طرح کہا یہ ٹیوٹر پہ کرونا کبھی ختم نہیں ہوا نا چائنہ کی مثال آپ کے سامنے کہ 36 گھنٹے یہ لاس جو گزر گئے ہیں وہاں پہ ایک کیس بھی رپورٹ نہیں ہوا کیونکہ ویشن کٹی ہو گئی تھی پرائم منسٹر ان کی تمام پارلیمنٹ ان کی تمام اپوزیشن ون پیج پہ ون لائن پہ آ گئی تھی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس کو انسیریس لے رہے ہیں فیڈل کے اندر دیکھیں جہاں تک لوگوں کی ڈرنے کی بات ہے نہ ڈرنے کی بات ہے تو شوشل میڈیا دیکھ لیں ہم بھرے ہوئے ہیں لوگ کوئی ٹوٹکا بتا رہا ہے پیاس کھا لیں کوئی ٹوٹکا بتا رہا ہے کہ فلان کر لیں فلان کر لیں سب کو تو ایکسپورٹ کر دیں اٹلی کر دیں اٹلی میں تو بھی آپ کو پتا ہے اٹلی میں ختم نہیں ہوا تو بیسکلی قوم تو غریب آدمی سلی نہیں ڈر رہا بھائی کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن فاقہ کشی کی طرف وہ بیسی بھوک سے مر رہا ہے ایک ہماری بھائی دیکھیں چلے ٹھیک ہے سندھ کے عوام کی بات کروں ہماری بھائی تو ٹھیک ہے تھوڑے سے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں کہ چلے ہماری حکومت کچھ کر رہی ہے اگر میں پنجاب کے اپنے لوگوں کی بات کروں سر تو وہاں پہ ایک ریپورٹر گھستا ہے وہ جا کے ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کو علامات پتہ ہیں وہ کہنا موہ سے کیڑے نکل آئیں گے عثمان بزدار صاحب جو آخر میں پوچھتے ہیں یہ کارٹ تک اس طرح ہے مطلب یہ کوئی جانور سمجھ رہے ہیں اس کو سر اس طرح کے بیانات آئیں گے تو پنجاب والے تو پھر ہاتھ کھڑے کر دیں یہ واقعی ان کو کرونا دے شکار ہوئے دیکھیں ان کو چاہیے کہ چینیز گورنمنٹ روز اس پر ایک رسرچ ایشو کرتی ان کے ڈاکٹرز روز آن لائن ایک رسرچ ایشو کرتے ہیں پہلے تو اس کو سٹڈی کر لیں ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ڈاکٹروں نے اسی کو نہیں سٹڈی کی ہے آپ کے سامنے ایک ایک ایگزمپل چائنہ کی ہے چینیز آفیشلی آفیشلی اناؤنس کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ ڈیولپمنٹ کی آج اس طرح ہم نے ریکابر کی ہے آج ڈاکٹروں کی یہ رسرچ تھی آج فلان تھی آپ سٹڈی نہیں کر رہے ہیں دنیا کو پھر آپ گھر سے سو کے اٹھ کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں چار گھنٹے ڈیوٹی کرنی اس کے بعد گھر آ کے پریفٹ کلینک چلانا ہے اس طرح کی ڈاکٹر ہوں گے جو کیڑے رونڈتے ہوں گے ان کے دماغوں میں بھی کیڑے ہیں کیونکہ خلل پیدا ہو گیا کرپشن کا بسکلی میں سمجھنا ہوں کردار کی کمی ہے جب تک یونیٹی ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگی اور تمام قوم ایک اکٹھا ہو کر کردار نہیں کردار نہیں لائے گی سامنے کچھ بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہر ادارہ کرپٹ ہو چکا ہے آپ کا میڈیکل دیکھ لیں اسپطال دیکھ لیں تباہ ہو چکے ہیں آپ کی جتنی انجیوز ہیں وہ بھی پیدا گریہ کا دندہ بن چکی مکروح اس پاکستان کے اندر تو ہم سب کو مل کر اپنا پہلے تو کردار ٹھیک کرنا ہوگا اور کردار کیسے ٹھیک ہوگا کردار میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ سے معافی مانگنی ہوگی اللہ کیاں پانچ وقت جو اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں ہم نماز کے لیے نہیں جا رہے ہیں ہمیں نماز کے لیے جانا ہوگا ہمیں قرآن کھول کر اپنے بچوں کو اور خود بات ترجمہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے جب ہمارا بلیو ایمان مضبوط ہو جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کی مدد آجائے گی انشاءاللہ میرا ایمان ہے لیکن اس کے لیے اللہ بھی مدد اس وقت بیجتا ہے اللہ کی سنت نہیں ہے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں اللہ نے قوموں کی مدد اس وقت بیجی ہے جب آپ متحد ہو جائیں آپ دیکھیں متحد تو ہم مسجد کے اندر جا کے ہو جاتے ہیں مسجد کے اندر کسی کی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہوتی کوئی فرقہ نہیں ہوتا مسجد میں سارے کٹھے ہو جاتے ہیں کہ سف سے سف ملالو خلل نہ آجا بیچ میں شیطان آجا لیکن مسجد سے باہر نکلتے ہیں ہماری سفیں بھی ٹوڑی جاتی ہیں سب کی اپنی اپنی سف بن جاتی ہے تو جب تک یہ اپنی اپنی سفیں ختم نہیں ہوں گی تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی چلیں ٹھیک ہے نوید مہمن صاحب دیکھیں بات بہت اچھی کیوں مہیو اسمان صاحب نے لیکن اگر اس کا ایک روخ دیکھ لیا جائے تو جیسے یہ وائرس پھیلتا جا رہا ہے کاروبار پہ بھی اس کے اثرات مرتب ہونے سر مزید کیا خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں معیشت کو تو پہلی برا حال تسکتی ہے دیکھیں معیشت کا تو یہ بات تو تھے میں تو بہت خراجے تیسید پیش کرتا ہوں عمران خیل صاحب کو اللہ ان کو زندگی دی ان کو پہلے پتہ لگیا تھا کہ دنیا تباہ ہونے لگا ہے انہوں نے چھے میں نے پہلے ہی پاکستان کا پھٹا بیٹھا دیا میں نے پہلے چھے میں نے پہلے ہی اس کا پھٹا بیٹھا دیا اسی بات میں کہنا چاہتا ہوں میں انٹرپ کروں گا عمران خیل صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ کرونا تو پھیلنا ہی ہے اس کو ہم روپ نہیں سکتے مسئلہ یہ دیکھئے ہسٹری پڑے ہسٹری کے اندر بادشاہ بادشاہ جتنے بھی گزرے ہیں اس میں سے ستر پرشنٹ بے وکوفی تھے ان کے وزیر ایلٹی مشیر ان کے ظاہرے معاملات کیے کرتے ہیں یہاں پر بھی یہ اسٹیشن شروع ہو گیا ہے کہ جب یہ ابھی میرا بھائی نے کہا کہ جیسے وزیر ایال نے کہا کہ یہ کارتا کیسے طرح ہے تو یہ ان کے نالج نہیں ہے بس ایک صرف یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر میں نے آپ سے کہا سیریس نہیں ہے جو بندہ سیریس ہوگا وہ روزہ نہیں کے رات کو اس کے تیسرس دے گا پھر صبح بیٹھے گا کسی جگہ پر تو پھر وہ بات کرے گا اب ان کے بات تیسر نہیں ہے لیکن صرف وزیر مشیر بھی تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے ایکل تک جو گھٹر کے اندر جو ہے وہ تصویریں لگا رہے تھے ایکل تک کوئی چندہ مانک کے سفائی کرانے تھے گزروں سے بچتے ہوئے گھروں میں محبود ہوگی ہے اچھی طرح ایک بات جانتا ہوں اگر جنرل کانسلر کو وزیر بنا دیا جائے علاقہ ہوگئے تو کوئی اوینیس نہیں ہوگی آپ کو خود کو بھی بتا ہے بھائی سب کو بتا ہے کہ جو لوگ اس وزیر بنے وہ کانسلر کی بھی لائک نہیں میں جانتا ہوں مگر ان کی فیلڈ نہیں ہے بچانے میڈیا میں آیا تھے دن چار بات کرے کوئی ڈسپرین کی بات کرتا ہے برا نہیں میں نے صرف کہنے کے بچے دیا کہ ہماری میڈیا کو بھی اوینیس دینے چاہیے جو لوگ ابھی آپ نے بزنس کی بارے میں بات کی کہ بزنس تو تباہ ہوگا مستقل رہے گا لوگ بھی دکاندار پریشان ہیں لوگ دکانے بنے ہیں مگر میڈیا نے اس قوم کو ان بچوں کو انگیج کرنے کے لیے کیا سوچا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا آگیا ہے ان کے پروگرام تے تاکہ وہ انگیج میں یہاں پہ روکوں گا ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں نوید میمن صاحب سے ان کا جواب مکمل لیں گے انہوں نے بات کی ہے کہ بچوں کو انگیج کرنے کے لیے میڈیا کے اوپر وہ پروگرام موجود نہیں ہیں جن کے لیے ہمارے بچپن کے اندر دیکھا جاتا تھا کہ آج کھل جا سمزم آنے والا ہے آج آنے ایک والا جن آنے والا ہے لیکن اب یہ پروگرام میڈیا سے کہیں غائب سے ہو گئے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم ایک نانسین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے بات کی کھل جا سمزم والی کھل جا سمزم والے بچے نہیں ہیں ان کو سائل سنٹکنو جی کے پروگرام جو بگنر لیورس کے بور ان کو دکھانے چاہی ہے کھل جا سمزم اگر ام نے راج ہے تو پرشاہ ہو سکتا وہ گھر بھی نہیں لیتے گئے عویلنیس بڑھ گئی ہے عورتوں کے لئے ضرور انٹرینمنٹ ہے ڈراموں کے اندر صحیح اگر کسی کو پریشانی ایک مزاگ کی بات کرو وہ بیچاری عورتوں کو پریشانی ہے کہ نو بجے ان کے ڈرامے شروع ہوتے ہیں اور دیکھنے کے لئے وہ مرد زیادہ آج کل گھر میں بیٹھے ہیں ان کے ڈرامے کے ٹائمیں بھی چینج کی جائے اور اویرنیس دی جائے ہم زیادہ زیادہ اویرنیس دیں کہ اس معاملات سے بچ کس طرح سکتے ہیں ابھی میرے بھائی نے بات کی کہ نماز پڑھے قرآن پڑھے لوگوں نے مارکس خریدنے شروع کر دی ہے اس کے معاملات شروع کر دی ہے وہ بلیک میں شروع ہو گیا قرآن کسی نے میں نے باتتے بھی نہیں دیکھا آج تک کسی ابھی تک اس کے لئے قرآن نہیں ہے جائے لوگوں کے پاس قرآن پڑھنے شروع کر دی تو میرا صرف کہنا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ابھی یہ سمجھ لو ٹائٹل ہے ابھی تو پوری تین گھنٹے کی فلم چلے گی اس پاکستان میں یہ جو حالات ہیں یہ ابھی ٹوٹل دو پرسنٹ نہیں ہیں اب نائنٹی ایٹ پرسنٹ یہ حالات ابھی تو لوگوں کا یوں ڈر ہے یہ تو انشاءاللہ یہ پندرہ بھی ابھی تو خالی ٹیزر آیا ہے تو پرگیم کی پھر کس طرح کا ہونے والا ہے سہر فلم کس طرح کی ہونے والی گھروں کو سیل کر دیں گے کام یہی ہے اس کا حل یہی ہے کہ لوگ سیل ہو جائے اس کا حل یہی ہے مگر لوگوں کو اعتبار نہیں ہے سرکار کے پر یہ راشن دے گی بھی یا نہیں دے گی انہوں نے آلو دودھ اور دوبر اوڈی بچائی گھروں کے اندر اور لوگوں کے ساتھ ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ چینے میں شاید سکول کھل گیا دوبارہ سے پھر انہوں نے ایک لیٹر فورڈ کیا اپنی تمام فیکٹریز کو اور ان کو کہا کہ جتنا نوثان ہوا ہے وہ ہم سے آپ کے کھلیم کریں کہ از سرکار ہے تو اپنے سرکاری لوگوں کو تنخواہ نہیں دی ایکشرا اور بولا گھر جا کے بیٹھ جاؤ صحیح ایسے بہت سارے دکاندار ہیں جنہوں نے اپنے ملازموں کو تنخواہ نہیں دی وہ راشن کانسے لیں گے کوئی سوچ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہے اس کے بارے پلیک میں نہیں شروع ہو گئی ہے آٹا ختم ہو گیا میں اس دن لانکیت مارکٹ میں کھڑا ہاتا آٹا ختم ہو گیا یہ قوم تو بہت معذب قوم ہے میں اس دن پڑھا تھا کہ تقریباً ایک سو بیس نیو یارک کے اندر ڈپارٹمنٹ ایسٹر لوٹ لیے لوگوں نے یہ قوم تو بھائی لوٹے رہی نہیں ہے اس سے زیادہ شریف قوم کونجی ہے کہ دو ٹرک کھڑ ہوتے ہیں آٹا کے چار مزدور ہوتے ہیں اور دو سو اپنی لائم ناگرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آٹا اترے دیکھ رہے ہوتے ہیں امریکہ کے اندر سر حکمران بھی لوٹے رہے نہیں ہیں میں آپ کو بازے کرتا چلوں جی باب بھائی میں آپ کے طرف بڑھوں گا جنابے والا اگر صورتحال یہی رہی تو جیسا کہ نوید بھائی بتا رہے ہیں کہ جی گھروں میں سیل کر دیا جائے گا اور صحیح معلوم ہے جو کام آپ لوگوں کے ماضی میں رہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے عوام کا اعتماد کھو دیا ایسر عوام آپ لوگوں پر بلکل بھروسہ نہیں کریں گے اگر وہ گھر میں لوگ ڈاؤن کی صورتحال پر بیٹھ جاتے ہیں دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے انیسیٹیو لیا ہے اس پر کہ جو ڈیلی ویجز میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے لئے کھانے کا ارنجمنٹ کیا انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے سندھ گورنمنٹ کے جو وزراء وغیرہ ہیں ان کی تنخواہوں سے بھی کٹوتی ہو چکی ہے اور سندھ گورنمنٹ نے سندھ گورنمنٹ کے ایمپلائیز ان کی تنخواہوں سے بھی پیسے کچھ کٹے ہیں تاکہ پھر جو لوگ ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں سر آپ کو ایکسرا تنخواہ دینا چاہیے تھی آپ لوگوں نے تنخواہیں کٹ جو سندھ گورنمنٹ پر پیسہ تھا انہوں نے حسبتالوں کو اور ان چیزوں پر ٹویٹمنٹ کے لئے لگا دی ہیں فیڈل گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہماری مدد کی جائے آج ہمارے چیرمنٹ ملاوال بھٹو صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ ہمیں جو اعتراضات تھے آپ سے کچھ چیزیں تھیں ہم ان کو ڈسکس نہیں کرتے لیکن جس سیچویشن میں ہم پڑھ چکے ہیں اس سے ہم نے نکلنے کے لئے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بھی ہمارا ساتھ دیں لیکن دیکھیں صحیح معنوں میں بھاپ بھئی اگر دونوں چیزوں کو ریلیٹ کر دیا جائے تو دیکھیں میں ٹیکس دیتا ہوں کچھ رہا اٹھانے کے لئے میں ٹیکس دیتا ہوں پانی میرے گھر میں آئے میں ٹیکس دیتا ہوں میرے سیف دیج کے لائنے بلکل دورست نہیں یہ تمام کام کراچی کے اندر اور صندھ بھر کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے اس کے باوجود بھی اگر میرا ٹیکس نہیں جمع ہو رہا ہے سر تو کہیں تو دکھائی دے کسی وابا کی صورت میں کسی ڈیزاسٹرے کی صورت میں کسی قدرتی آفت کی صورت میں سر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا آپ لوگ بھی یہاں وہاں سے مانگ کے جائے میں سے ایک بات کرنا جا رہا ہوں آپ اسی نکومت کے لئے صرف مجھے بتا دیجئے کہ کراچی کے اندر کتنے بیٹ اس وقت مختلف ہسپورٹ میں لگے کراچی میں ابھی آج جو ہے میں سے سرکاری ہو سکتا ہوں آج کی بات یہ ہے آج شام کی رپورٹ تھی کہ آج تقریباً دو ہزار سے زیادہ بیٹ آویلیبل ہیں دیکھیں دھائی کروڑ کی اگر آبادی ہے تو ابھی تک اتنے کیسز نہیں ہیں دھائی کروڑ کی آبادی میں متنازہ فگر ہے سر دھائی کروڑ سے زیادہ ہی آبادی کراچی میں ابھی نہیں جانا جا رہا کہ دھائی کروڑ کی آبادی ہے یہ اس سے زیادہ ہوگی یہ تو سنسس ڈپارٹمنٹ بتا سکتا ہے کہ ایکزیک فگر ہمارے پاس ان کے پاس آ سکتی ہے دن کی وائرس ہوا مجھے پہلے بات پر جواب دینے دیں تو اس میں دو ہزار سے زیادہ بیٹ آویلیبل ہیں اور آج یہاں پر ایکسپو سینٹر کے اندر دس ہزار سے زیادہ بیٹ کا ہسپتال کے لیے بات ہو چکی ہے اس کو بھی فائنل کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک ہال ہے بہت بڑا اس کو ابھی سے کر دیا ہے وہاں پر ٹریٹمنٹ کے لیے یا جو لوگ انفیکٹڈ ہوں گے ان کو وہاں لے جائے میں جاتے جاتے آپ کے پروگرام کی تفسد سے کراچی کے تمام بزنس مینوں کو اور صاحب حیثیت لوگوں کو کراچی سے لے کے سن تک کشمور تک کشمیر تک ان سے اپیل کرتا ہوں کہ رمضان میں زکاة نکالنے کا جو انتظار کر رہے ہیں وہ نہ کریں میدان میں آئیں جو ڈیلی بیسس پر بچارے لوگ جو فاقہ کشی بھوک سے زیادہ لوگ مر جائیں گے با نسبتا کرونا سے تو خدا کے واسطے اپنا کردار ادا کریں بینگا مسلم اپنا کردار ادا کریں آپ کے چینل کے تفسد سے میں ان سے اپیل کرتا ہوں خود جائیں ان علاقوں پر راشن پہنچائیں اگر خود ان کو کوئی ڈر ہے تو اس کے لیے ہماری ختمات ہم حاضر ہیں ہمارے کارکن حاضر ہیں ہر طرح سنگ گورنمنٹ کے لیے حاضر ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے لیے حاضر ہیں ہمارے تمام کارکن اترے میں اور الحمدللہ اگر کوئی خود سے نہیں اتر سکتا تو ہمارا دروازہ کھلا واہ آئی اللہ تعالیٰ کو ہم نے جواب دینا ہے مل کر ان بچوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ڈیلی بیسس پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے راشن کے تھیلے گھر گھر پنچائیں ان کے لیے سابون کی ٹکیاں گھر گھر پنچائیں چلے ٹھیک ہے نبید بھائی کانکلوٹ کر دیجئے گا ٹائم میں پاس ختم ہو کاروبار چھوڑا کدھر ہے کاروبار تڑھا ہی نہیں ہے مگر پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جو کاروبار ہے نیوز کو بھی تباہ ہونا ہے تباہ ہونا ہے آخری میں تباہ ہونا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قومی کاؤس ہے اور ہم سب کو اکھٹے کھڑ ہونا ہے میڈیا سے لے کے نیچے تک عدالت سے لے کے وکیلوں تک ہم سب ایک پیس پہ کھڑ ہوگے تو ہم بہت اچھی طریقے سے اس کا مقابلہ کریں اور انشاءاللہ ہم تیار ہیں اور ہم کرنوں کو للکارتے ہیں اگر آنا چاہے صحیح طریقے سے آ جائے ہمارا بچہ بچہ تیار ہے ہم کوئی ڈر نہیں ہے میں ابھی ایک بات کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کے توصل سے کہ یو اے ای سے پاکستان ائرلائن کے ذریعے کچھ لوگ لائے جا رہے ہیں واپس تو پاکستان گورنمنٹ کو فل فور ان کے لیے ائرپورٹ پہ جیسے وہ پہنچیں گے ان کے لیے ائرنمنٹ کرنا چاہیے تاکہ مزید جو لوگ جیسے اپنے گھروں کے طرف ٹریول کریں گے جن گاڑیوں میں ٹریول کریں گے مزید انفیکشن نہ پھیلے چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ایڈوکیٹ عبدالوحاب صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے اینالسٹ نوید میمن صاحب اور پاکستان زمین پارٹی سے حمایہ عثمان صاحب میرے ساتھ موجود تھے آپ نینوں میمنان کا بہت بہت شکریہ معاملات واقعی اچھی طرف ہیں کہ اگر سندھ حکومت کی جانب سے اچھا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اچھے اقدامات کیے جا رہی ہیں تو بالکل ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے جو اقدامات اب تک کیے گئے ہیں عوام کو بالکل اتمنان نہیں ہے عوام واضح طور پر ان وزراء کو تلاش کرتی ہوئی کہیں دکھائی دیتی ہے جو کہیں نہ کہیں میڈیا پر آ کر بیانات دیا کرتے تھے لیکن آج وہ ٹویٹر تک محدود ہو گئے ہیں میں سوال کرتا ہوں علی زیدی صاحب سے کہ علی زیدی صاحب آپ بھی تو کچھلہ اٹھانے آئے تھے سرجی کرونا کے لیے بھی کہیں بہار نکل کے آ جائیں میں سوال کرتا ہوں علمگیر خان محسوس صاحب سے کہ جناب والا آپ بھی تو تصویریں نکال کے آئے تھے تصویریں لگائیں تھی آپ نے گھٹر کے پانی میں نالے کے پانی میں تو جناب والا کرونا کے لیے نکل کر آ جائیں میں سوال کرتا ہوں جناب محترم عامل لیاقت حسین صاحب سے کہ جناب والا تقریر بڑی اچھی کر لیتے ہیں بات بہت اچھی کر لیتے ہیں لوگوں کو للکار بہت اچھا لیتے ہیں خدا کے لیے کرونا وائرس کے لیے کچھ اقدامات کریں یہاں پر عوام آپ کے آنسو پہنچنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے عوام کے آنسو پہنچنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے خان صاحب خدا کے لیے سیاست کو بلائے تاک رکھتے ہوئے عوام دوب رہے ہیں اس وائرس کے اندر لیکن یہاں پر سیاست جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے سیاست چھوڑ دیں اپنی سپیچ کے اندر اگر ایک بار اپریشیٹ سندھ حکومت کو کر دیا جاتا تو آپ کی جو ساخ موجود ہے سیاسی ساخ اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو جاتی لیکن ایسا نہیں کیا گیا اسی کے ساتھ اپنے مزمان محمد علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ